میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے رشتوں کو توڑا جائے اور اس قدر زیادہ حضور ناپسند کرتے کہ ایک دن حضور صحابہ کرام علیہ وردوان کی مجلس میں بیٹھے تھے محفل میں بیٹھے تھے اور دھیر سارے لوگ حضور کی محفل نور میں حاضر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنی محفل سے نہیں اٹھایا کافر بھی آتے مشرق بھی منافق بھی آتے وہ ایک سوال پوچھتے تو جواب ملتا دس سوال پوچھتے تو جواب ملتا سو سوال پوچھتے تو جواب ملتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھلے دل کے ساتھ ان کو باتیں بتاتے جس قسم کی وہ بات پوچھتے حضور اسی قسم کا انہیں جواب ارشاد فرماتے لیکن آج محفل جمع ہوئی تھی صحابہ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ تھے اچانک نبی پاک نے ایک جملہ ارشاد فرمائے فرمایا بھی آج اگر ہماری محفل میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو رشتے توڑنے والا جس نے اپنے رشتے توڑ رکھے ہیں تو وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا اگر کسی نے رشتے توڑے ہوئے جان بوجھ کے بغیر کسی شریع وجہ اٹھ کے چلا جائے اس محفل میں نہ بیٹھے اتنی بڑی بات صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا جملہ بڑا کم سننے میں ملا اٹھ کے چلے جاؤ اگر کسی شخص نے اپنے رشتے توڑے ہوئے اب وہ وہ لوگ نہیں تھے جو یہ کہیں کہ پہلے ہماری بھی تو سنیں نا ہم آپ کو بتائیں گے رشتے داروں نے ظلم کتنا کیا ہے ان کی زیادتییں کتنی ہیں ہم آپ کو لسٹ دکھاتے ہیں جس میں ہم نے ان کے گناہ لکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس وہ ریجسٹر موجود ہے جس میں ہم نے ایک دو تین چار صفحے بھار دی ہیں ان کے ظلم اب ہم سے سنیں تو صحیح حضور نے ورمائے جس کا کوئی رشتے دار نراز ہے اٹھ کے چلا جائے میری محفل سے ایک نوجوان اٹھ کے گیا اور اس نے بھی جا کے بحث کوئی نہیں کی کہتے ہیں میری خالہ نراز تھی جیسے بھی مجھ سے ہو سکا نا میں نے خالہ کو راضی کیا کیوں یہ بڑا کمال نکتہ ہے اس کو سمجھنا یہ کمال نکتہ ہے آج کوئی یہ نہیں کہ بچے کے دن رکھ لیا تو اب خالہ کو منانا ضروری ہو گیا اب یہ نہیں کہ رشتے داری کرنیا تو منانا ضروری ہو گیا شادی پہ جانا تھا تو ضروری ہو گیا آج خالہ کو منانا اس لیے ضروری ہے کہ مدینے والے رسول نے کہہ دیا اٹھ کے چلے جاؤ حضور کی رضا کے لیے نبی پاک کو راضی کرنے کے لیے آج ضروری ہو گیا ضروری کریم نے فرمایا جس کا کوئی رشتے دار نراز اٹھ کے چلا جائے کہ جیسے بھی مجھ سے ہو سکا جس طرح اس لیے نہیں کہ الیکشن تھے تو ضروری تھا اور جیسے تیسے بھی تھاؤں راضی کرنا مقصود تھا اس لیے کہ اللہ رسول راضی ہو میں نے خالہ کو راضی کیا آ کے واپس بیٹھا اب رسول پاک علیہ السلام نے قول ارشاد فرمایا بات ارشاد فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو بھئی اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی رشتے توڑنے والا موجود بات ارشاد فرمایا